موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانا اور دھڑکتے دیں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلہم السلام کیا حال چال ہیں ماشاللہ نکالا تھا یہ آپ کو کمیز کس نے دی یہ جس کو میں نے پیسے دے اس نے دی سائر ان کو شاپنگ کے لئے کہیں بھی نہیں جانا پڑتا وہ مولے میں ہی آتا ہے بندہ لگاہ کے آتا ہے سر ریڈی پہ ہاں جی نہیں نہیں ہون ریڈی تو وہ دی بکھی کی جو ملک دے ہلا آتا انہوں موڑے تیرہ کے آندا ہو چودریہ انہوں یہ نا چیز آندا کی پتا ویسٹرن ڈیز کی سائٹ پر کوئی خراب کیلے بیشتا ہونا وہ ایسی کمیز پہنتا ہو لیجے پھر بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاص طور پر کراچی سے تشریف لائی ہوئی ہیں اٹھ ڈائنامک ایکٹریس محترمہ حاجرہ یامین ان کا ساتھ دینے کے لئے مارے دوسرے مہمان اکانہ سے تشریف لائی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہوتے تھے پنجاب اسیمبلی کے اندر جناب چودری منیب الحق ماشاءاللہ جی دونوں میں مہمان بلکل فریش فریش ہیں کیونکہ حکومت کسی کی نہیں ہے نا سر تو شیر بھی میں بڑا فریش اللہ آیا ہوں منیب الحق صاحب ہمارے ایم پی ہیں نون کے اور ان کے ساتھ حاجرہ یامین صاحبہ ہماری آج کی مہمان ہیں اپنے اصلی نام سے بڑھ کر یہ فلمی نام سے مشہور ہیں صاحب دیکھتے ہی ان کو سب کہتے ہیں پنکی میم صاحب میں خود ہی اپنے آپ کو ستا رہا ہوں اب بھی اس کی قسمیں کیوں کھا رہا ہوں اس بے وفا نے میرا وہ حال کر دیا ہے کیسر بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے بھی لگتا ہے ایم بولنس میں جا رہا جی حاجرہ کیا حال ہیں آپ کے ایم گرد آپ کے سے بلکل ٹھیک تھاک پہلے تو آپ نے بڑا ہی زبردست رنگ پینا ہوا ہے یہ ایلگ بات ہے کہ آپ کا رنگ کچھ کچھ ان کے ساتھ میچ کر رہا ہے بڑا ایم پریڈی شور کہ یہ ایک حادثہ ہے حاجرہ مجھے یہ بتائیں فلائٹ صحیح تھی آپ کی ٹھیک تھاک اور ابھی آپ کا آج کل دراما چل رہا ہے نجات تو اس سے یاد ہے نون لی کا کیا حال ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لی کی گورنمنٹ آ رہی ہے اچھا جی اس میں کوئی شاک ہے پیپلز پارلٹی سے آپ کو نجات مل گیا ہے کہ گلہیں بڑھیں گیا ہے وہ ہمارے علایس تھے بڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم ہمارے پارٹنر سے اب ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنا اپنا گا رہا ہے آہ جی تو سیٹناں کٹرنگیاں توڑیاں فیر سگے ہو نہیں عورت نہیں بڑھے گی انشاءاللہ سیٹیں وافر ہوں گے اچھا جی مطلب ہے کہ نون لیگ الیکشن نہیں لڑ رہی نون لیگ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑی ہے اسی لیے سیٹس پوری ہوں گی مگر منیب صاحب کیا اتنی خوش ہے عوام آپ سے کہ آپ اتنی مجورٹی جیت جائیں گے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اکیس طریق کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں پاکستان اور میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف ایک شخص کا نام نہیں ایک سوچ کا نام ہے اس حقہ میں پاکستان واپس آ رہا ہے خوشحالی پاکستان کی واپس آ رہی ہے پاکستان کا محسن واپس آ رہا ہے وہ شخص واپس آ رہا ہے جس نے پاکستان میں سب زیادہ کام کیے ہیں پاکستان میں ڈلیور کر کے دکھایا ہے غریب عوام کی امید واپس آ رہی ہے مزدور کی امید واپس آ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے عوام نکلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ قنون کو کامیاب کریں گے اگر کیا میاں صاحب کے ساتھ جیتری چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کوئی پیٹرول بھی آ رہا ہے سستے نرخوں کے بالکل آ رہا ہے اور بجلی بجلی بھی آ رہی ہے پیٹرول بھی آ رہا ہے یہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اور ڈالر بھی ساتھ ہی آ رہا ہے دولر بھی ساتھ ہی اس کی قیمت بھی کام ہوگی یہ تو یہ ہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں اس سے ان ڈینائل چلے جائیں نہیں آپ بتائیں کون سے والے فیکٹس ہیں بکیز ہم لوگ اکنومکلی موارے ستیان آسو آوے کہیں بھی پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی کرنسی اکنالج نہیں کر رہا ہے جیسے جیسے نئے حکم پران آتے ہیں with new hopes because they want to prove themselves تو ہم تھوڑے بہتنا ڈینائل میں بھی چلے جاتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیکا اور پھر اگدم سے بم پھڑتا ہے اور پیٹرول کی پرائس سو روپے اوپر اوپر جاتی ہے میں نے اس بار جب جون میں جب پیٹرول کی پرائس جب ہائی ہوئی تھی تو میں نے ایک ڈر ایک سنس او فیر نوٹس کیا سڑکو پہ there was this vibe this energy that people were scared مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے گا it was 1 a.m. I was going back home from shoot اور ایک سناٹا تھا سڑک پہ at the same time it was so crowded وہ suffocating silence نہیں ہوتی ہے جیسے ابھی پھٹا ابھی chaos ہوا لیکن there's this sense of fear on the roads now صرف ایک دن عوام پٹرول رہنہ پوائے کہ میں جا کے کلا پوائوں کا سکیون ہم نے ٹائم تھی نینا لگے گا اس پینکے تو اس پینکے تو اس پینکے تو اس پینکے تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بالکل درست باتیں ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نواز شریف کی واپسی کا جو میں کہہ رہا ہوں یا نواز شریف کی جو ایگزمپل دے رہا ہوں 2013 میں جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے اور اس سے لے کے 2017 تک آپ پاکستان کے انڈیکس دیکھ لیں پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں وہاں پہ نہیں تھے چار پے ڈالر چار سال رہا ہے چینی پچاس روپے کی کیجی اویلیبل تھی ستر روپے ساٹھ روپے پیٹرول رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہی شخص واپس آ رہا ہے وہی سوچ واپس آ رہی ہے مجھے پاہت بتائیں بڑا معصومانہ سا ایک سوال ہے آپ کے سارے سوال ہی بڑے معصومانہ ہوتے ہیں میں اصل میں وسیم ادامی سے کلاسز لیتا ہوں میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر یہ سب کچھ میاں صاحب کے آنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو میاں صاحب ڈیڈھ سال پہلے کیوں نہیں آگئے حالات اور جو یہاں پہ ظلم کا بزار چل رہا تھا اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ ڈیڈھ سال میں ظلم کا بزار چلے ڈیڈھ سال پہلے کیا ہمیں بات اچھا اچھا ہم نے آکے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آکے چیزیں کنٹرول کی ہیں اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس ڈیڈھ سال میں نہ آئی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں نہیں مگر میاں صاحب ہمیں وہ بنے چاہیے تھے آپ نے ہمیں غلط والے پکڑا دیئے ہم نے آرڈر کچھ کیا تھا ہمیں ڈیلیور کچھ ہوئے وہ ہی میاں نواشیف آ رہے ہیں جنہوں نے دو ہزار تیرہ میں آکے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں ہماری میمریز بڑی کم ہیں ہم گھول جاتے ہیں دو ہزار بائیس مارچ میں وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں آپ کو وہ آپ مل رہے ہیں دیر آئے درستہ میاں صاحب آر ہے وہ سٹاپ گیف آرنجمنٹ تھا اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ آتی تو آپ کو یہاں پہ ایک ہزار روپے کا لیٹر پٹرول ملنا ہے گری کر گیا آپ کی بات سے میرا صرف گلہ ہو رہا ہے آپ میرے گلے سے بچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایم آئی اس نے میں بچا لیا ڈیفالٹ نہیں ہوا وہ والے میاں صاحب کیوں نہیں ملے ہمیں ہمیں آج کیوں دو ہزار تیس چوبیس تک انتظار کرنا پڑا آپ کو بالکل وہی والے میاں محمد نواز شریف مل رہے ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے جس کی پاکستانی قوم کو خواہش ہے چیزیں وقت پہ ہی اچھی لگتی ہیں اور مقررہ وقت پہ ہی چیزوں کا ہونا صحیح لگتی ہے منیب بھائی میں نے صرف اگل دست ہو کہ میاں صاحب آن گئے پٹرول سستہ ملے گا انشاءاللہ ملے گا کہ میاں صاحب کیڑے پاپتے کھلوتے ہوں گے میرا صاحب اس ملک کی جو حکومت ہے وہ چلا رہے ہوں گے جس کے نیچے تمام پمپ آتے ہیں آئل ریفانریز آتی ہیں جس کے نیچے سارا نظام آتا ہے مگر مجھے بتائیں میاں صاحب جب آکے سب کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو وہی ہوں گے یا کوئی نئے لوگ بھی وہ انگلینڈ سے لے کر آ رہے ہیں جو آکے نئے طریقے سے سنبھالیں گے منسٹریز وہی لوگ ہوں گے میں آپ کو اس کی ایکزمپل دے دوں جو دوہزار تیرہ میں تھے جنہوں نے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا جنہوں نے ایک سو چار پیہ پیہ ڈالر چار سال رکھا تھا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دوہزار بائیس میں بھی تھے دوہزار بائیس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ارے یار بھائی منسٹر تو وہی تھے نا مطلب وہی سعاد رفیق وہی ڈار صاحب وہی اور حالات کیا تھے کہ آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں انہی لوگوں نے وہی لوگوں گے مگر صرف میاں صاحب کی لیڈرشپ میں اس بار ایک اور ٹائپ کی گوگلی آئیں گی میاں صاحب کی لیڈرشپ میں اعتماد بحال ہوتا ہے انٹرنیشنل کنٹریز کا اعتماد بحال ہوتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوتا ہے اس کا جو فلپ سائیڈ ہے اس پوری آئیڈیالوجی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ میاں شباز شریف کے ساتھ آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سب ہو سکے گا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیے اس پہ دوبارہ میں آپ سے گزار رہے ہیں آپ کی مسکراہت پہ میں مسکراہ رہا ہوں آپ کی مسکراہت پہ میں مسکراہ رہا ہوں جہاں پہ حالات چار سال کے اقتدار کے بعد جہاں چھوڑ دئیے گئے تھے اگر شباز صاحب نہ ہوتے اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ نہ لیتی تو یقین کریں کہ آج اس ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سب وہ دیکھتے ہیں شباز صاحب نے سکسٹین منس یا ففٹین منس یا ڈیٹھ سال جو گورنمنٹ کی ہے اس میں جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو سہارا دیا ہے نہیں نہیں بالکل یعنی کہ میاں شباز صاحب ہمارا من آف دا کرائیسز ہیں بلکل تو پھر ابھی بھی کرائیسز ہے دوبارہ میاں شباز صاحب کو چانس کیوں نہیں دیتے یہ آپ کا بڑا ریلیمنٹ کوسچن ہے اور بڑا اچھا کوسچن ہے اس وقت بھی میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ میاں شباز صاحب جا کے پرائیم سر دائیں گے اور اب بھی انشاءاللہ دارہ میاں نواز شریف کا فیصلہ چلے گا کہ کون اس ملک کو چلائے گا بسے اگر کئی میاں نواز شریف نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں یار شباز صاحب ٹھیک ہے وہ ہی کریں گے پھر پٹرول تین سو شیالی رپے گاں ہوگی مگر چلے ہم تو ایک کیسر چلے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دل کو لگ رہی ان کی باتیں میں آنیسٹی ایک بات بتاؤں جیسے وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ سب پہنچ جاتے ہیں پیٹرل سٹیشن پر اگر سب بائیکارٹ کر دیں اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بات آگئی ہے انسانی بیسک سروائیول کی تو جب سروائیول موڈ میں ہوتا ہے کوئی انسان وہ انہا ہرڈ وہ انہا گروپ نہیں چلتا وہ اکیلے چلتا ہے کیونکہ اس کو وہ اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو at this point every single person in Pakistan is trying to survive اور سب سے زیادہ پریشر جو آپ کی ملینیلز اور آپ کی جو جنز ہی ہیں ان کے اوپر ہے کیونکہ they cannot invest anymore in Pakistan پاکستان سے باہر جا کے پڑھنے کا بھی سوچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کیا less than 5% آپ کے پریولیج پرگراؤنڈ کے لوگ باقی جو آپ کے masses ہیں یہاں کا روپیا باہر کنورٹ کرا کہ آپ بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کوئی چیز بھی نہیں سکتے لگلی تو آپ کوئی چیز بھی نہیں سکتے اور پھر ٹاکسز کافی سارے لوگ اس فریلانس آرٹیس کام کرتے ہیں آرٹیس کو رویلٹیز نہیں ملتی ہمارے ٹاکسز جو اگر کوئی ٹاکس پیر نہیں ہے تو اس کے کوئی ستہیس پرسنٹ ٹاکس کرتا ہے اور جو کہ لوگوں کو یہ ایڈکیشن بھی نہیں ہے کہ ان کو ٹاکس پیر ہونا کتنا ضروری ہے تو it's all so much about survival right now حجر ایک چیز because a lot of times I find actors and celebrities not talking about these things yeah so first thing جو آپ نے ابھی mention کی like about royalties why is it that actors don't speak up that much about their rights as compared to کہ جو الگ کوئی پاکستان میں واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یا جو ان دنوں میں trend کر رہا ہوتا ہے social media اس پر کومنٹ کر دیتے ہیں اپنے ساتھ جو مستقل بیماری چل رہی ہے I have the same issue with the industry I'll be very honest with you because مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ just because politics is a huge trend کہ you'll become relevant if you talk about certain things تو ان چیزوں کے بارے میں بات کر کے جن پہ آپ کا کوئی یقین نہیں ہے آپ خود کو relevant بنانا چاہتے ہیں بالکل اور ساری انڈسٹری اس وقت یہ ہی کر رہی ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو کروں گا ایک جو side ہے of critics وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ایک طرف تو آپ اتنا پیٹرول کر رہے ہیں کہ اتنا you know 336 پر لٹر ہو گیا اور آپ پھر یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہنگا ہی بہت ہو گئی ہے عوام بچاری کیا کرے کہاں جائے but then the culture of showing off واصلے yes I was going to come to that کہ پھر آپ یہ کیسے دکھا سکتے ہیں کہ آپ اتنا مہنگا کھا رہے ہیں اور آپ اتنا مہنگا کھانے کی تصویر آپ نے لگانی ہے اور آپ نے ایک اور چیز موٹس کی ہے because ہم لوگ kolonial hangover میں پھسی بھی قوم ہے ہم ابھی تک وہاں سے نہیں دیکھنے غلام منٹالیٹی ہمارے جین پول کا حصہ بن چکی ہے ٹھیک ہے تو کوئی جو ہے مطلب جس کے پاس آلرڈی پیسہ ہے جس کے پاس آلرڈی بڑی گاڑی ہے جس کے پاس آلرڈی لیٹسٹ آئی فون ہے وہ اسی کو آگے کام دیں گے جس کو ضرورت ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہے جو کسی ریفرنس کے تھروں نہیں آیا جس کا انڈسٹری میں جاننے والا یہ کوئی کورپرٹ انڈسٹری بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کو سب سے مشکل سا چانس ملے گا not just in the media industry but also in your corporate industry maybe also in politics I'm not talking about nepotism over here I'm talking about یہ ایک اور چیز ہے اور یہ آپ منیوہ آپ بھی اسے گری کریں گے کسی حد تک کہ یہ ایک عام آدمی جو بہت ورکر ٹائپ ہوتا ہے وہ شاید اتنے سال کی کانٹریبیوشن کے بعد بھی ایک ایمپی کے ٹکٹ نہ لے پاتا ہو مگر اس کے بیچے ایک ڈالا ڈالتے ہیں سڑک پہ پنجابی میں بات کروں گا کہ وہ دو کروڑ روپیا سڑکتے پاندینے اور اس کے بعد وہ چار گارڈ رکھ کے ایک نوٹسیبل بنتے ہیں اور پھر جا کے پارٹی فنڈ میں ایک پیسے جمع کراتے ہیں بڑا سا اور اگلی چیز پر چلتی ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے کنٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو مل بھی جاتی ہے یہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں پولٹکس میں بھی چیزیں اسی طرح چینج ہو رہی ہیں آج کا جو سروے ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ووٹرز کی تعداد تین کروڑ کے قریب بڑھ گئی ہے نوجوان لوگ آ رہے ہیں پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں اپنے اسیمبلیز میں بھی دیکھا ہوگا اسی وجہ سے نوجوانوں کے اور پڑے لکھے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان چیزوں میں آپ کمی آ رہی ہے میں نہیں بھائی تھوڑا جہوچا بولو اے تھکڑا میاں صاحب بیٹھے لے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پولٹیشنز اتنی گاڑیوں کے ساتھ اور اتنے ساتھ نہیں پھر رہے ہوتے ہیں مجورٹی مجورٹی آف دا پیپر اگر آپ جو آپ کے رپورٹر پنجاب اسیمبلی کو کور کرتے ہیں یا نیشنل اسیمبلی کو کور کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ایک یہ بنا ضرور ہوا ہے کہ پولٹیشنز جو ہیں وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں میرا خود تعلق ایک میڈل کلاس ہے اور میں نے پولٹیکس میں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں میں ایک سیمپی اے رہا ہوں اس جماعت کا اور انشاءاللہ کتنے ہیں آپ جیسے مجورٹی ساڑھے تین سو مجورٹی اگر اس میں بہت بڑی ایک مجورٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی کی بھی تھی پنجاب اسیمبلی کے اندر اب چیک کر لیں پنجاب اسیمبلی کا گراف چیک کر لیں نیشنل اسیمبلی کا گراف چیک کر لیں جتنی نمائندگی ینگسٹرز کو اور پڑے لکھے لوگوں کو بی ایم ایل این نے دیئے اتنی کسی جماعت نے نہیں دی بلکول ہا تو صحیح کریں پڑے لکھے ہیں کو کہ میں نو ملی میں نو اس کر کے مکہ آگے میں نو تے ملی ہے نا ویلکم بیکٹو کپ شب منیب صاحب فلم ٹیلویزن ڈرامے دیکھ رہے ہیں آج کل یا نہیں آج کل تو فارے ہیں کمپیرٹیبلی نیٹفلیکس سیریز دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی کون سی دیکھ رہے ہیں بی سن لی دہ ہاؤس آف کارز دیکھی ہے دہ کاؤن دیکھی ہے اور آج کل میں نے آپ سن کے حران ہوں گے ایمیلین پیریس دیکھ رہا ہوں مگر یہ آپ کو ریکمنٹ کی کسی نے آپ نے سوچا ایسا ہے کہوں نے ہی بہتنام ہے کہ میں سامنے اس کے سابق کر رہا تھا میرے سامنے آئی جب میں نے اس کی کپلی میرک ہو Job کر کے اس کی دیکھ لیٹیں�� Target کمپلی میں مارک ہے دیکھیں جو بھی ہے ایساً امیر اٹریکش کے اندلی چلہ سکتا یو پاوجا ہے رسول و پاور اوپ کر سال اورpayers چلہ رہ نگل تو ایسا کیسے ہی لگی ایمیلین پاریس اٹھاری فان نے میں پاورج حول دنبیں ایمیلین پیرس اینا نے بکھنی کیونکہ لاروی اینا نے پیرس اپنایا ہے بنایا ہے بلکل بنایا ہے سر میں اچھا میں ہے نون لگتا جی تاٹی گلنا تو نہیں لگتا ہے ایمیلین پیرس اینا نے اچھی بات لگی دیکھیں آجرہ آپ نے کبھی سنے کبھی پولیٹیشن آپ کو کوئی مان رہا اپنے تو بتایا بھی رہا پھر مان بھی رہا کہ میں ایمیلین پیرس لگتا جن کے ساتھ کے بھی میں وہ اعتزاز احسن تھے جو ہمارا کام دیکھتے تھے you was you know well aware about movies and seasons ان کے پاس you're the first one یہ دیکھیں اتنا gap ہے بیچ میں اعتزاز احسن صاحب کے اور آپ کے کہ ایک بلکل اس سائٹ پہ عمر کے اور ایک اس سائٹ پہ اور انہوں نے ایمیلین پیرس دیکھیں یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ انہوں نے بتایا یونی ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے آج سے کوئی تین چار سال پہلے ہم یہ سوال پوچھتے اور کوئی بیچ میں ہمارا پولیٹیشن دوست مان بھی جانتا تھا نیٹفلکس پہ گاتے ہیں ایمیلین پیرس ہے کیا کیونکہ میرا یورپ کا ویزے ہی لگا آپ دیکھنے گا یہ نیٹفلکس پہ آتا ہے آپ اس پہ دیکھی یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اچھا اچھا ویزے تو بغیر ویگ ساکتے ہیں نیٹفلکس پہ پندرہہ سو پھرت اسی دے نا جا آپ نے اس میں بھی چار سو کی تھیاری لگا لی اس کے 1100 رپیہ چارجز ہیں آپ اچھا اللہ ہینسوم ہیں آپ نے سیاست کو ہی کیوں چونا کیونکہ ہینسوم کو سیاست میں بھی آنا چاہیے مطلب نہیں ویسے کیا مطلب کیا آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان بکنیاں اور بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ایکٹنگ اچھی کر سکتے ہیں اچھا 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 بہت اچھا ہے ہوئے 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 اگر کوئی حقا دے تو میں کسی ڈراما میں آنے کو تیار ہوں آپ اچھا ہے nem اچھا ہے تو میں ہم کوئی انتظام کرلیتے ہیں میں نہیں ایکٹر اچھا خانگیگگگگگگہ ایسے تو آپ میرے سے ک ресے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہیں مچہ میں آپہ قابعتا ہوں اے تیسھähr courtesy باکر میرے علاوہ کوئی بتائیں مانیب کون سے بہت سے اکٹرس کریں نہیں ب حضور حضور� chaks iron میں ایک طرف جیمز بانڈ اور اس بجٹ میں میں ان کو نظر آ رہا ہوں اب آپ نے بجٹ کی مطابق کہا تو میں نے بتایا تو دیو ہمارا کروں میں یعنی کہ ایک طرف پیس بروزنگ ہے اور دوسری طرف میں ہوں صاحب بتائیے کو خواتین کے اندر کون ہے ایکٹرسی فیوریٹ مائرہ خان اچھی ایکٹرسی مائرہ خان ہوگی ٹھیک ہے ان کے علاوہ کوئی اور ہوں ان کے علاوہ بہت چی ایکٹرسی ہیں جو اچھا پر فارم کرنی ہیں تھوڑا سا آپ بھی تو جاج کریں اپنے کومنٹس دیں کہ میں ڈرامے کے لیے زیادہ بہتر ہوں گا یا فلم کے لیے زیادہ بہتر ہوں گا سر اگر این آدھا کومنٹس چال دیں اندھے تو آپ بھی ایزی نا ہوں دے مگر مجھے سوچنا ہے دو ایسے کوئی فلم ہو کوئی جیمز بانڈ قسم کی پاکستانی کوئی ایک ورزن بنائے ہم اور اس کے اندر آپ ہوں جیمز بانڈ کے روٹ میں اور ساتھ مائرہ خان ہوں نہیں کوئی تھوڑا سا پلٹیکل کر لیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جیمز بورڈا تھے میں لیجے ووٹ مانگ رہے ہیں مانگ نہیں رہا کہ ہو سکتا ہے کوئی پلٹیکل کنسپیریسی سالف کرنے جا رہا ہے ایکزیکلی یہ زیادہ بہتر ہے اور ساتھ مائرہ خان ہونی چاہیے بانڈ گرل کے طور پر نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں حاجرہ جی آپ نے خود ہی کہا ہے ہم نے تو اس لیے دیکھیں نا آپ کے بھی رائٹس ہیں آپ نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے اڈریکٹ کرنا ہے تو میں نے آپ پہ چھوڑا ہے نہیں نہیں صرف پیسے تو آپ لگا رہے ہیں میں اس لیے آپ سے اتنا بوچ رہا ہوں نہیں نہیں پروڈیوس اور اڈریکٹر دونوں آپ ہی ہیں اچھا پیسے وہ میرے تھے پا دیو دیفنیٹلی سارے اینہ دی عادت ہے انہ نے سارے پیسے وہاں ہم تھے ہی پایا ہے نہیں اگر میں نے اتنے پیسے لگانے ہی ہیں تو میں خود کیوں نا جیمز بانڈ بنوں پھر وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہالی ووڈ کا جیمز بانڈ وہ ہے نہیں مگر تو ہم نے تو دیکھیں منی بھائی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اتنے ہینسوم ہے کہ کوئی اور کام کر رہے ہونا چاہیے اس لیے ہم نے آپ پہ کام کرنا ہے آپ دیکھیں وہ ان کی ذرا نوازی ہے اگر آپ کو جیمز بانڈ ہے تو اگر حاجرہ جی آپ کے ساتھ کلو پترہ ہو جائیں کلو پترہ جو بھی یہ نا میں نے نہیں پتا سی پچھے سونے آسی میں انہوں نے پتا ہے کوئی ہر بانے کلو پتر بہر اچھا اچھا چلو آج کل کی کون سی ہر ہونا جو ہالی ووڈ میں وہ انہوں نے بتا دیا ہے ہالی ووڈ نہیں انہوں نے کہا مائرہ خان بھائی ہونی چاہیے لیکن ویسے مجھے بتایا ہے آپ نے کہا کہ ان کی ذرا نوازی ہے تو اس طرح کے کامپلیمنٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں جو زندہ دل لوگ ہیں جو لاہور کے لاہور کے تو وہ ایسا کومنٹس دیتے ہیں تو یہ لاہور میں جب آتے ہیں تو آپ کو یہ والی سگنل آتے ہیں اکارا میں نہیں کوئی اکارا نے مطابق کر دیا نا مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ دے کے ستر ازاد ووڈ دے کے دیکھیں سیاسی بات ہے یہ میں اس وقت بات کچھ اور کر رہا ہوں جو ووڈ ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور اس کا اظہار انہوں نے ووڈ کے ذریعے کا ہے دیکھیں اس وقت بات ہو رہی ہے سٹرکلی ایک گوڈ لکنگ کے کمپلیمنٹ کی آپ اس کو ووٹوں سے تشبیح نہ دیں خاجر آپ بتائیں آپ کا خیال ہے کہ ان کی اپسیویشن ٹھیک تھی ہے یا ایس ایک گوڈ لکنگ مین یہ دیکھیں یہ تو آپ کے ووٹر بھی نہیں ہے نہ یہ لاہور سے ہیں اس سے ووٹر ہونا یا تو میرا سوال یہ ہے منید کہ بات کو تالنے کی بات نہ کریں یہ بتائیں اس طرح کے کمپلیمنٹس اکثر ملتے ہیں آپ جی بالکل ملتے ہیں بہت زیادہ میں یہ دیکھیں اور آپ کے کمپلیمنٹس کا جو علاقہ ہے وہ وسی ہوتا جا رہا ہے الحمدلللہ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے آپ کا جو ڈریس کا کلر ہے وہ اور آپ کا جو پوکٹ سквیر بڑا میچ کر رہا ہے دون میرا چکے ہیں ایسی بیٹر 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 یہ کیا کہا ہے؟ آپ نے خوشی تو قائبولنا نہیں سر جنگ ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ایمان سے رات کو اچھا خاصا سوتا ہے سبورت کی مسیبت جاویتا ہے مگر اس کو تم یہاں کیوں لیاتے ہو میں شو میں ہوں یارا مجھے کہتا ہے مہاں لے کی جاؤ چودری صاحب سے ملنا ہے میں ان کا ملازم ہوں اچھا خیر انیوے ایم سوری یہ ہے شیخ وزن بن ذرہ یہ میڈلیس سے آئے میں ہیں اسفر بن وڑیچ یہ ان کے بترجم ہے یا شعودری حیزا العصر الجدید وعصر و وصائل و تواسل فی اجتماع کہنا چودری صاحب آج کل جڑا بلکل ڈیجیٹل دور ہے بڑی بڑی چیزیں نمیاں آرہی ہیں جو میں اپ نمیاں آرہی ہیں ایوہ فی تبدیل کل ایجی کل خلال تبدیل کہنے جی ہر چیز جڑی ہے وہ اپ دے کہ کوئی چیز تسی خریدنی ہو پہ اپ دے تسی پیچھے جو چیز تسی بیچنی ہو پہ اپ دے کردن دے ایوہ و افتر تطبیق ان احب تک تاک کہنے اللہ میں نے جڑا اپ اینا تک ٹاک بڑا ہی پساندیں لیکن تو ٹاک پیتے پورا نہیں نا ہونکا دادو ہے ہاں اوکے ٹک ٹاک تاک ویٹس اوکر ایوہ لیکن انتا علامو یا شہدری انا رئیسا القبیر فی المدیر فی فلوس ماں في مشکل آہ کہنے اللہ تک ٹاک پیتے ویڈیو پئے گی نا تیو بڑی مشہور ہوجائے گی کیونکہ یہ کہتے ہیں میں عرب ہاں اتھوں کہنا میں عرب پتی ہاں ایوہ الکسیر المال صووی ویڈیو تطبیق الغیر اما معحب سو میں اپنی اپ بناو نہیں گا اپ بھی اپنی بناتے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہندہ پیسہ میرکل بے پناہ ہیں اور بندہ کیسے ہور دے اپتے ہوندہ چنگا تنہی نا لگتے الان سا اکومو بینشائی تطبیق الجدید اوہہ کہندہ جدید ہوئے گی وہ دے تجڑے بندے ویڈیو پاؤنگے نا جی بڑے فیدے چرینگے عرب ہاں پتی ہو جانگے کروڑاں پتی ہو جانگے ایوہ فائدہ مرہ زیادہ جاندہ بہت فائدہ ہوئے گا مظلوان کی کی فائدہ ہوئے گا یا حبیبی سیارات یا ہلیکوپٹر یا تیارات یا کروز البحر اس سارا کچھ کہہ دے ہیں کہندہ ہوتا تو انہیں پیسے لوگ کمانگے کہ وہ ہر چیز لے سکتے ہیں جاز لے سکتے ہیں کار لے سکتے ہیں ہیلیکوپٹر لے سکتے ہیں اٹو بزہبی فارم ہوس لے سکتے ہیں خجوروں دے باغ لے سکتے ہیں سو دو سر پہ کولوں میں لے سکتے ہیں بڑا فائدہ ہوئے گا اگر تسیہ دے ٹک ٹاک تے آجاؤگے نا دو تین سر پہ رہوز کم آہوگے ایوہ what do you want now بس ولکن ستکونو ہونے کے بعد الشروط لیکن کہندہ میری ایک شرط ہے وہ کیا ہے شرطا بہت رکھتا ہے راتی میری جنال ایک ہوتل دے کیا ہے کہندہ ہے جے پنجا نانا دے ایک برکی کران دے ہوتل میں لے دیں گا شرطا بہت رکھتا ہے کی شرطیں ایوہ ہزا لحرکات الممنوع ایوہ فی اخرج من سیارہ ایوہ تحدي بعدیم البعضی ایش آدھا يا حبیبی حرکات البطیعتن یار کیا بات اللہ دکس میں نہیں سمجھائی بس یار رفیق انا کلیم ہزا الحرکات الممنوع المشی زی کدہ ایش آدھا یہ کیا حرکتیں منا ہیں اس پر کہندہ بھی ہوتا تو کچھ حرکتیں منا نہیں جیسے سلو موشن نہیں کر سکتا ہزا بندہ ایوہ اخرج من سیارہ کہندہ بھی اپنا گڑیوں دے ہوتے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا ایوہ تحدي بعدیم البعضی کہندہ ایک کبری بنا لو دے بات چو فیر نہیں بناو نہیں بات چاہا رہا ہے اللہ جی کہندہ بھی جو انہیں شرطان درسیاں تو اس ہی نہیں دیتے آسکتے یہ کھلے کھلی 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 کھلے ادھر کرو یہ کفو ملوم انا لون فی الاسور حب لو کہندہ ہے انہیں کس نا پتا کہ یالو کلر میں نے بہت پساند دے اوہ اچھا وہ آرٹسٹ ہیں فلم سٹار ہیں بیگ سٹار پاکستان کی ان کو پتا ہے کونسا کلر کس پر جچتا ہے ان پر جچتا ہے تو انہ نے پہنا ہے کھلی کھلی کھلیitive کرنہیں اگر آپ ہمارے برینڈی میسٹر تو کتنے پاسی مہینے کے لیں گے انہیں گے آپ ہمارے منجر سے بات کریں لیوی سے منجر سے کھلی بن کونیوں؟ بد risking تو دپانے سے یہ حال ہا ہے ایکسر صحب چلاؤں۔ ٹھیک ہے ۔؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ہاں الارم واج گیا ہوئے ہوئے یہ دیکھتی تو الارم وجناہ ہوندہ ہے اے نو الارم وجیا ہے تو میری حک کا کھلی ہے ٹھیک ہے میں جی بچات پید پانچہ زار دا نوٹسی نہیں سی دو میک کھاں کھل گئی ہے مجھر میں کھون چکے ہے تو میں حیران ہو گیا کیوں چھوٹے میاں صاحب اچھا میرے پیارے میاں صاحب اہاں میں کہنا جدو بھی انہوں دیکھا لوں دیئے نا ہاں جس ہاں مجھ مرے آئے آئے ہیں پیجلی آجادھا آہاں میں جو میرے بیست فریند نا ٹھیک ہے میں کہا جنے سونے ہاں ستا پہ ہیں میں کہا سر جی سارا پاکستان ستا پہ ہے نرگولی تے جاگ رہے ہیں میں کہا جنے سونے ہاں توں تے جاگ رہے ہیں میں انہوں نے اندنہیں آرہی کیوں میں کہا سر کیا ہوں کہنے میاں ہوں اے کو کہنے کہ بٹے میاں صاحب آرہے ہیں ہاں استقبال دیاں تیاریاں کرنیاں نے ٹھیک ہے بٹ حالات سازگار نہیں آگئے اچھا میں کہا کیوں سر کہ اندھر نگران حکومت نے تین سو بتی رفتہ پٹرول کر دیتا ہے اوہ پھر لگتا ہے شباز شریف صاحب نے کیتا ہے ہر بار ہی میرا نال آئی جندہ ہے یعنی میں پیشلی گورنمنٹ ہم پھر میرا نال آئی جندہ نے میں کہا سر تجھے پیچھے ڈیڑھ سال دی حکومت کیتی ہے توسی بھی پیچھلے اندھر نہ لائے انہ نے پیچھلے اندھر لائے انہ نے پیچھلے اندھر لائے میں نے کہا انہیں سونیاں مشورہ دے تانے نہ دے اچھا یعنی میں فون بانک کر دیتا ہے انہوں نے اے نی سمجھا رہی نراز نہیں کہ ویسے پیار نہ لکیا نہیں میں کہا ایک باری توڑی کو پچھا تے جا کے میں پھر انہوں نے دوبارہ مناوا جا میرا خیال سر انہوں نے ایمی کہا ہوگا مانچاللہ منیب صاحب آئے نے یو سر جی جدنہ تسی چاننی بیندیو لامی جی دور بین مانچائی جی منیب چانن ویکھانا لینے چانن چڑھا ہونا لینے لیکن سر اکساب اکارا فراوم اکارا پہلی باری ایم پی اے بننے ہالے نہیں تسی انہوں تیلز آملاس سر انہوں نے محکا نہیں ملیا دو جی تی جی چوتھی وارے جدو ایم پی اے بننگے پھر ایم اے بننگے پھر ایم بننگے پھر پی اے بننگے اس تو بات جیل جانگے سر میں سے جیل جانواز سے انہیں ڈگری کرنی ہیں پھرنی کی بری کار سر جی تیلا بندہ جیل نا جاوے انہوں سے آسادان مندہ ہی نہیں اچھا انہوں نے کئی بندہ جیل دے ویچھا ہے نا اگلی گل نہیں کری پھڑے جانگے میں نے لمیان کماندہ ویچنے سر جی میں اکار دے ویچوارا فین اس واستے آگا کہ سارے دے سارے نا دے ووٹر جڑے نے جہنمن دیل نا دے نا پیار کر دے نے بلا کیوں 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 کہ کدھی انہوں نے ویکھے نہیں جا کے پہلے انہوں نے کم کر دے نے اچھا اپلیکیشن آئی تھا 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 اوکے اس واستے اگلے بری بھی ایم پی اے سارے واحد ایم پی اے نے کہ ہلکے جی بیٹھ رہن دے نے سارے کم کر دے بلکہ ہلکے آلے لوگ ہیں نا نا آکے گن دے نے پا جی تو سی ایتھے بیٹھ رہن دے تا نکی اور کام کوئی نہیں تر پرخلوس ہے گنے ماشاللہ اوہ یہ تو میری فین ہے گنے آپ ان کے فین ہوگی ہاں میں سارے دکا فین ہوں ہاں ماشاللہ بھولی بانو ہاں جی محبت چھوڑ دی میں نے ہاں میں کہنا کوئی انہوں نے ڈراما ایسا نہیں جڑا میں نہاں بکھیا ہوئے اچھا میں نے کدھی کدھی لگ دے چوبی گھنٹے ڈرامے کر دے اچھا دار بھی کر دی ہو جی ماشاللہ ایسی ایکٹنگ ہے گی ہے کہ بندہ ویکھے اوہ سٹھے ہم چیک کٹ کر دے پہے ایلو جی اگلا ڈراما تسی میرا کر دے آیا آیا بہت شکریہ ماشاللہ ایڈے مچھوڑ رہے گنے کیا ڈھونڈ رہے ہیں لاتکار رشاڈہ ہے لاتکار رشاڈہ ہے لاتکار کیا مکتا ہے لاتکار نہیں ساری موبائل ہے ساری 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 لاتکار رشاڈہ ہے ایلو جی، بیشک تھے ویڈی ایرہ ساری 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 ہے موسیقی موسیقی لوجود موسیقی موسیقی میرے نام و بین میرے سوارا حجرہ محمد آپ کو اپنا کییا ہوا رول سب سے جیادا کون سا پسند ہے میرا پرسنل فیوری کیاکٹر تھییٹر پر تھا بہت اوپسیل وہ زیادہ تر لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا بہت محبت چھوڑ دی میں نے شکیل شاک ایک ڈریکٹر ہے ہمارے شکیل خان وہ نے درے کیا تھا وہ رٹن بائی نائل آنساری تو وہ کیاکٹر میرا پسندیدہ ہے تھییٹر کرنا کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میں رہی مستید اسلام علیکم میرا نام فاروق غوری ہے میرا سوال چوڑ صاحب سے ہے کہ چوڑ صاحب اگر نونلکی حکومت دوبارہ آتی ہے تو آپ ایسا کیا کریں گے جو پہلے نہیں کیا ہر دفعہ ڈیفرنٹ پرابلمز سے جس طرح میں نے 2013 کی بات کی اس وقت انرجی کرائیس اس ملک میں ٹاپ پہ تھا یہ جو انتحابات ہونے جا رہے ہیں اس وقت جو قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایکانومی ہے ایکانومی کے روائیول کیلئے کام کریں گے پورا مکمل فوکس اس کے اوپر ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ فارن رنیسمنٹ لاکھے اس کنٹری کا جو سی پیک ہے اور اسے رلیٹر جو دیگر پروجیک ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے جی قویشن اسلام علیکم میرا نام علیشہ میر ہے اور میرا کوشن حاجرہ مہم سے مہم آپ نے بہاج علی کے ساتھ کام کیا جو اس وقت کے بہت مشہور ایکٹر ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کام کر کے کیسا محسوس ہوگا بہت اچھا رہا بہاج اچھا انسان تو ہے ہی اچھا انسان تو ہے ہی اچھا اچھا رہا ہے ہیresseفر sedem ٹرین لیکن اس کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزا جی اسلام علیکو میرے نام نشبائی صحاق ہے پچھلے سولہ ماہ سے جتی مہنگائی رہی ہے کیا آپ کی قمت اس کا کوئی حل نکال سکتی ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ میرے نزدیک فورن انویسمنٹ کا آنا ہے سی پیک کا چلنا ہے اگر آج دیکھا جائے اکانومی کو کوئی آکسیجن لائن ہے تو وہ سی پیک ہے اور اس کی افتادا بھی ہماری کورنمنٹ میں ہوئی تھی اور انشاءاللہ اس کورنمنٹ میں ہم سی پیک کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ فورن انویسمنٹ آئے اور یہاں پہ ایک مسلسل ذریعہ آمنی ہے اس کنٹری کا بان جائے سیر انڈر دی سپوٹلیک کھیلتے ہیں ایم سی کیوز دوں گا آپ کو آپ اس میں سے اپنا جواب چوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے مرضی کہ اگر آپ جرنال نالج پہ جانا چاہیں ہاؤئیور جرنال نالج پہ اگر آپ گئے اور آپ نے صحیح جواب دیا تو with every right answer you will get 5,000 یہ آپ نے مہنگائی کا بڑا ذکر کیا ہے بار بار یہ 5,000 کام نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا بڑھا رہا ہے ہم نے آپ کو اس لئے کہ جتنے آپ صحیح جواب دیں گے آپ کو اتنے ہی بڑھتے چلیں گے پہلے آپ اسے کون کھلنا چاہے گا لیڈیز فرسٹ آپ کیا اگری کرتی ہیں سٹریٹیجی سے کریں کریں جی تو انڈر در سپوٹلائٹ کھیلتے ہیں حاجرہ یامین سے سٹارٹ کریں گے یاد کرائے چلوں کہیں پہ بھی دن چاہے تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتی ہیں تو حاجرہ یہ بتا دیجئے آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے ان میں سے کون آپ کا کیرکٹر کریں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں سبا کمر اور میوش حیات میوش حیات میوش حیات آپ کا کیرکٹر کریں یہ بتائیے تین لوگوں کے ڈرامے چل رہے ہیں کسی ایک کا ڈرامہ آپ بار بار دیکھیں گے کسی ایک کا ڈرامہ آپ ایک بار دیکھیں گے اور کسی ایک کے ڈرامے پہ آپ فیلحال اپنے کمرے سے باہر چلی جائیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فہد شیخ آریز احمد اور نور حسن تو کس کا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے بار بار دیکھیں گے کتنی بری بات ہے در آل مائی فرینڈ میری بات ہے آپ نے ان کے دوستوں کا ڈرامہ دیکھیں گے آپ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کس کا ایک بار دیکھوں گے ڈرامہ میں سوچ لیں بیس منٹ ہے ہمارے پاس سے they know I love them وہ جانتے ہیں میں ان سے کتاب کیا کرتے ہیں I think میں because نور کو پتے ہیں میں نے اس کے کتنے ڈرامے دیکھوں گے and he knows I'm a fan تو I'll say کہ میں آریز کا ایک بار دیکھوں گی ٹھیک ہے اور نور کے بار میں کمرے سے بھی شرے ہیں because میں نے نور کے بار درامے دیکھیں پہلی وہ اپشن ہو گئے بار بار میں فہد ہو گئے ایک بار میں آریز ہو گئے اور تیسری اپشن میں آپ نے نور کو رکھا ٹھیک ہے نوری I love you you know I love you یہ بتائیے چاند پہ جا رہی ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑیں گی البتہ آپ خود واپس آ رہی ہیں تو کس کو آپ چاند پہ لے کے جانا چاہتی ہیں اپشن آپ کے پاس وہ ہیں احمد علی بٹ اور یاسر حسین احمد علی بٹ احمد علی بٹ کو چاند پہ لے کے گئے ہیں اور چاند پہ چھوڑ دیا چاند پہ چھوڑ دیا ہاں ہاں نہیں اچھا نہیں چھوڑ دیا I thought کہ ساتھ واپس لائے ہیں نہیں صرف لے کے جا رہی ہیں ساتھ وہیں پہ چھوڑ کر آ جائیں گے اوہ چلے ہم تو بول لیا تو ہو گیا نا فرق تو ہی پڑھا ہے اس انفرمیشن سے احمد علی بٹ Even احمد نوز کہ I really respect him a lot بالکل احمد آپ کی بہت عزت کرتی ہے اس لئے انہوں نے آپ کو چاند پہ چھوڑ دیا You gave it another angle No no I'm just giving my version یہ بتائیے لفٹ کے انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید فواد خان اور فہد مصطفی سیلفی کس کے ساتھ ہے فواد خان کے ساتھ سمائل کن کو دے رہی ہے فاہد مصطفی اور فلور آ گیا ہوا ہے ہمائیوں سعید کا ٹھیک ہے بڑی زی آتی ہے بسید بات یہ کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی ایکسپینیشن نہیں دی ایک اس میں کسی کو اس طرح سے جانتی نہیں they're not my friends you guys are not her friends تو بس I mean even I mean I'm sure we shared the same feeling you know it's fine یہ بتائیے تائٹینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہے ایک اپنا ہے آپ بتائیں دوسرے میں لے کے کس کو جاری ہیں ٹیٹینک پہ options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب آسف زرداری آسف زرداری I will take him آسف زرداری صاحب he's a genius ٹھیک ہے جو بھی ہے politically side I think that man is a genius نہیں ڈوبنے دیں گے سر نونلی کے والا کو بھی بچایا نہیں ڈوبنے دیں گے یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہے دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں options آپ کے پاس ہیں Hibah Bukhari اور Kiran Malik Kiran Malik she's a friend I've worked with her I have history with her تمہیں Kiran Malik کو دوں گے تو Hibah سے کب سے دشمنی ہے Hibah سے کب سے دشمنی نہیں ہے یاری آپ لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں نہیں بلکل ہمیں تم بیچ پہ یہ ارکتے کیا کرو اللہ کا شکر ہے آپ کسی کی ساس نہیں ہیں ورنہ وہ گرتبہ ہی تھا کسی بھی پوائنٹ پہ جنرل نالج پہ نہیں گئی although وہ جا سکتی تھی لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام سوالوں کے وہیں پہ جواب دیں گی Muni بھائی آپ کی باری ہے سر آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہتے ہیں ان میں سے کون آپ کا کیریکٹر کرے options آپ کے پاس وہ ہے براد پٹ اور ٹوم کروز why not any پاکستانی ہیرو اس سوال ان سے پوچھ لیں آپ کے خیال سے ان کے اوپر فلم بن رہی ہے براد پٹ اور ٹوم کروز میں سے کون ہونا چاہیے ٹوم کروز ٹھیک رہے گا ٹوم کروز ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں خوائشیں جیک کریں ہم ٹوم کروز یہ بتائیں سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ تین لوگ کی سپیچ چل رہی ہے ایک کی سپیچ بار بار ایک کی سپیچ ایک بار اور ایک کی سپیچ پہ آپ فیلحال کمرے سے باہر نکل جائیں گے options آپ کے پاس وہ ہیں اور تینوں کی چھوڑی بھی جا سکتی ایسا کو فرض نہیں ہے کہ تینوں کی سننی ہے تو آپ بتائیں نا بار بار کس کی سنیں گے رانہ مبشر آپ نے بتایا ہے سلمان رفیق صاحب اور مشتبہ شجاور امان مشتبہ شجاور امان کی سنیں گے مشتبہ شجاور امان کی بار بار سپیچ سنیں گے ایک بار کس کی سنیں گے خواجہ خواجہ سلمان صاحب کی اور رانہ مبشر کے اوپر آپ باہر چلیں گے کمرے سے نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ابھی تو صرف تین سو چھتیس روپے لیٹر ہوئے آگے بھی رہنے آپ تو یہ بتائیں کس کو چاند پر چھوڑ رہے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں خواجہ سعید رفیق اور جناب رانہ سناؤلا خواجہ سعید رفیق صاحب کو چھوڑ رہے ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب کو چاند پر چھوڑ دیئے انہوں نے ٹھیک ہے جی سر یہ بتا دیجئے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں ہنہ پرویز بٹ عظمہ بخاری صاحبہ اور مریم اورنزے تو سیلفی کس کے ساتھ ہے مریم اورنزے سمائل کن کو دے رہے ہیں عظمہ بخاری اور فلور کن کا آگیا ہے ہنہ بٹ ہنہ بٹ صاحبہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹائٹینک پہ چلتے ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور انجلینہ جولی عظیر اولا جولی میرے خلال زیادہ بہتے رہے ہیں کیونکہ انگلیش فلم ہے نا اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو بتا بھی سکیں گی اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائٹینک کھول کے صحیح نہیں کرنا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مگر انجلینہ جولی ٹھیک ہے دیکھا ماہرہ تم نے دیکھا ماہرہ غان ساتھ ہی انجلینہ جولی آئی تو انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ ہی ٹھیک ہے بتائیں سر پہ ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہے ہیں دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جناب حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز میں اپنی جیکٹ جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم نے چپکا ہی بھی آپ کے آپ جو بھائی چیز کر سکتے وہ جانران آنے چاہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اپنی جیکٹ حمزہ صاحب کو دے دوں گا اور جو دوسری لائف جیکٹ پڑی ہے مریم بی بی کو مریم بی بی کو دے دی حمزہ صاحب کو لائف جیکٹ نہیں دیا آپ اپنی دے دی نا آپ کی تو اتر ہی نہیں رہی سر مجھے کیوں پر آئی پھر آپ نے آپ کو بچانا ہے ہم نے ہمارے شو میں اس لئے آپ کو بچانا ہے ہم نے آج جو آپ نے سن لیا ہے نا ان کا جواب میں نے سن لیا کہ انہیں لائف جیکٹ جو ہے وہ مریم صاحبہ کو دے دی ہے اب آپ ساس کا کردار دانا آپ نے وہ دے دی ہے اور حمزہ صاحب کو لائف جیکٹ نہیں دی ہے اپنی دی ہے اپنی نہیں انہوں کیوں آپ نے دی حمزہ صاحب سمجھ گئے ہیں وہ بڑے شوق سے یہ والے سیگمنٹ دیکھتے ہیں ورخاص کو اپنے میں نے سن لیا وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس والے سوال کا کہ جب کوئی نون لیگ والا آئے تو وہ حمزہ صاحب نے دیکھ لیا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اور اسی جڑا جواب دیتا ہے ہونو اسی کی اکاڑے نہیں جانا سیدھا مارڈلڈا ہونی جانا مگر آجرا thank you so much for being on the show آپ کا وصہر بہت بہت ملی بھائی شکریہ and best of luck to both of you اپنا بہت خیال رکھئے گا اور آپ سب لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much